ہیلو فرینڈز آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میلس اینڈ گیجیٹس میں سواگت ہے فرینڈز آج ہم اسٹفڈ آم کلفی بنائیں گے اسٹفڈ آم کلفی کھانے میں تو بہت ٹیسٹی ہوتی ہی ہے یہ دیکھنے میں بھی بہت سندر لگتی ہے اسے دیکھ کر لوگوں کو لگتا ہے کہ اسے بنانا تو بہت ہی کٹھن ہے لیکن آج ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسے ٹپس شیئر کریں گے کہ آپ اسے بینہ کسی پریشانی کے بہت فٹا فٹ بنا لیں گے ٹپ نمبر ون یدی آپ کے آن دشیری آم ملتا ہو تو آپ اسٹفڈ آم کلفی کو دشیری آم سے ہی بنائیں کیونکہ دشیری آم کی گھٹلی بہت پتلی ہوتی ہے اور بہت آسانی سے آم سے باہر آ جاتی ہے لیکن ہمارے آن اس سمجھ دشیری آم نہیں آ رہا ہے اس لیے ہمیں بجار میں جو آم ملا ہم اسی آم کا پریوک کر کے اسے بنائیں گے ٹپ نمبر دو یہ ہے کہ اسے بہت رسیلے آم سے نہ بنائیں اس کے علاوہ آم کو سوفٹ اوپل پلا بھی نہیں ہونا چاہیے اب سب سے پہلے چاکو کی ساہتہ سے آم کے ٹاپ کو کٹ کر الگ کر لیں ہم اس ٹاپ کو فیکیں گے نہیں اب ہمیں آم سے آم کی گھٹلی کو باہر نکالنا ہے اب ٹپ نمبر تھری یہ ہے کہ آم کی گھٹلی کو آم سے باہر نکالنے کے لیے نائف کو گھٹلی کے چاروں طرف گھٹلی سے سٹا کر دھیرے دھیرے چلائیں پھر اسے بہت آرام سے دھیرے سے گھٹلی کے نیچے تک چلائیں نائف کو کیبل اوپر اوپر چلانے سے آم کی گھٹلی باہر نہیں آئے گی لیکن دھیان رہے کہ چاکو سے آم میں کٹ نہ لگ جائے جب آپ گھٹلی کے چاروں طرف چاکو سابدانی سے چلا رہے ہوں گے تب دوسرے ہاتھ سے آم کے نچلے حصے کو انگلی سے ہلکے ہاتھ سے پش کرتے رہیں اس سے آم کی گھٹلی نیچے سے ڈھیلی ہو جائے گی یہ ٹپ نمبر چار ہے گھٹلی ہاتھ سے کھیچنے پر بہار نہیں آئے گی اس کے لیے اب آپ ایک سنڈاسی سے گھٹلی کا اوپری سرہ پکڑیں اور گھٹلی کو ہلکے آس سے روٹیٹ کریں جب گھٹلی روٹیٹ ہونے لگے تب آپ گھٹلی کو سابدانی سے کھیچ لیں دیکھیں ہماری گھٹلی بہت آسانی سے بہار آ چکی ہے اس کے بعد گھٹلی نکلیں آم کو کسی بول یا کٹولی میں سیدھا کھڑا کر دیں اور گھٹلی کا گھٹا نکال کر اسے واپس آم میں ڈال دیں دیکھیں ہم نے گھٹلی کے گھٹے کو واپس آم میں ڈال دیا ہے اب آم کے کٹے ہوئے ٹاپ کو گھٹلی نکلے ہوئے آم کے اوپر رکھ دیں اسی سیم پروسس کو فولو کرتے ہوئے ہم سبھی آم کے ٹاپ کو کٹیں گے اور آم کی گھٹلی کو نکال کر گھٹلی کا گھٹا واپس آم میں ڈال دیں گے اور آم کے کٹے ہوئے ٹاپ کو آم کے اوپر رکھ دیں گے اس کے بعد گھٹلی نکلے سبھی آموں کو ہم فریجر میں رکھ دیں گے پہلے آم کی گھٹلی نکالنے میں آپ کو دکھت آ سکتی ہے لیکن اس کے بعد یہ گھٹلیاں فٹا فٹ نکلیں گی ہم نے اپنے سبھی آم کی گھٹلیاں نکال کر انہیں فریجر میں رکھ دیا ہے جب تک ہمارے آم تھنڈے ہو رہے ہیں تب تک ہم ان کی شٹفنگ تیار کرتے ہیں اس کے لیے ایک بول میں آدھا کپ ملک پاوڈر لے کر تھوڑے سے دوسرے اسے اچھی طرح گھول لیں ملک پاوڈر ہمیشہ ٹھنڈے دودھ میں ہی گھولنا چاہیے فرینڈز یادی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں اور آپ نے بھی دکھ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سہی سمیت پر ہمارے ویڈیوز کے نوٹفیکشن پانے کے لیے بیل آئکن پرس کریں اس کے بعد آدھا لیٹر فل کریم دودھ کو گیس پر فل فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیں اب اس میں گھولا ہوا ملک پاوڈر ڈال کر فل فلیم پر اسے لگاتا چلاتے رہیں اس کے بعد اسے فل فلیم پر ہی پکنے دیں جب فل فلیم پر پکتے پکتے یہ دودھ لگ بگ آدھا ہو جائے تب اس دودھ میں آدھا کپ ملائی ڈالیں اور ملائی ڈالنے کے بعد اس میں ون فورت کپ چینی ڈالیں ملائی اور چینی دونوں ڈالنے کے بعد اب اسے فل فلیم پر پکائیں اسے لگاتار چلاتے رہیں نہیں تو یہ نیچے لگ سکتا ہے دیکھیں ہمارا دودھ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس دودھ میں آدھا ٹی سپن ویلائچی پاورڈر ڈالیں اور اسے چلا کر ملا دیں فل فلیم اور بڑا برتن ہونے کے کاران یہ بہت جلد گاڑا ہو گیا ہے اب گیس بند کر دیں اب یہ دودھ بہت گرم ہے اسے تین چار بار اور چلا لیں تاکہ اس میں ملائی نہ پڑ جائے اس کے بعد اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں جب ہمارا یہ میٹیریل نورمل ٹیمپریچر کا ہو جائے تب فریجر سے آم نکال لیں اور دودھ کے اس میٹیریل کو آم میں بھرنا شروع کریں دیکھیں ہم نے فریجر سے اپنے آم نکال لیے ہیں اب اسپون کی سائطہ سے دودھ کے اس میٹیریل کو آم میں بھر رہے ہیں آم کے اندر دودھ کا یہ میٹیریل بھرنے کے بعد ہم آم کے کاٹے ہوئے ٹاپ کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اور آم کو واپس ایک کٹوری میں سیدھا کھڑا کر دیں گے دیکھیں ہمارا آم بھرا جا چکا ہے اس پر ہم کاٹے ہوئے ٹاپ کو رکھ دیں گے اور آم کو کٹوری میں رکھ کر سیدھا کھڑا کر دیں گے اسی سیم پروسس کو ہولو کرتے ہوئے ہم اپنے سبھی آم فل کر کے ان کے اوپر کیپ لگا دیں گے دودھ کا جتنا میٹیریل ہم نے تیار کرا ہے اس میٹیریل سے ہم آئے پانچ آم فل ہوں گے سبھی آم فل کرنے کے بعد ہم آم کو آٹھ سے دس گھنٹے تک جمنے کے لئے فریجر میں رکھ دیں گے اوور نائٹ ہمارے آم فریجر میں جم گئے ہیں اب ہم سب سے پہلے آم کو فریجر سے باہر نکالیں گے اس کے بعد چاکو کی ساہتہ سے آم کی کیپ کو آم سے ہٹائیں گے دیکھیں ہم نے آم کے ٹاپ کو کٹ کر الگ کر دیا ہے اس کے بعد پیلر کی ساہتہ سے ہم آم کے چھلکے کو چھیل لیں گے فریجر سے نکلا ہوا آم بہت تھنڈا ہوتا ہے اس لئے جب ہم آم کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں تو ہاتھ گلتا ہے اس لئے آم کو چھیلنے کے لئے ایک ٹیپ یہ ہے کہ آپ ٹیشو پیپر یا کچن کلوتھ پر رکھ کر اپنے آم کو چھیل لیں دیکھیں ہمارا آم چھل کر تیار ہو گیا ہے اب ہم چھلے ہوئے آم کو چوپر پر رکھ کر ایک تیش دھار کے چاکو سے اس سے سلائس کٹیں گے دیکھیں بہت ہی آسانی سے ہمارے آم کے سلائس کٹ رہے ہیں دیکھیں ہمارے پہلے آم کے سلائس کٹ چکے ہیں اور یہ سلائس کتنے سندر لگ رہے ہیں یہ سلائس دیکھنے میں جتنے سندر ہیں کھانے میں اتنے ہی ٹیشٹی ہیں اب ہم آم کے ان سلائس پر پستا کی گارنیشنگ کریں گے اسی طرح ہم اپنے باقی آم کی بھی سلائس کٹ لیں گے فرینڈز ہم نے اپنے باقی آم کے بھی اسی طرح سلائس کٹ لیے ہیں فرینڈز اگر آپ نے اس ریسپی کو آج تک نہیں بنایا ہے تو ایک بار اسے بنا کر جرور دیکھیں ہماری گارنٹی ہے کہ اگر آپ نے اس ریسپی کو ایک بار بنا لیا تو آپ اسے بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے فرینڈز اگر آپ کو ہماری اسٹرپ ڈام کلپی کی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں ہماری ان سودش ریسپیس کے ویڈیو کے لنک اس ویڈیو کے انتو میں آئی ویٹن میں پڑھائے ہوئے ہیں تھینکیو پر واشنگ